اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے گئے ہیں یہ بڑی ہارس ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہو میرج ہارس ٹائل میں جو روست بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے یہ چار سو بندوں کے لئے روست ہے یہ بکرے کا گوہ سامنے لے لی ہے تو ابھی ہم اس کو جو انا وہ سرکے پانی میں اور لسہ ندرہ کے پانی میں جو انا وہ ڈپ کروا کے تو یہ ابھی نکال لیا ہم نے باہر تو یہ اس کا یہ اب دیکھیں کلر تھوڑا 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 ہوگیا یہ سرکہ لگانے سے جو اس کی بوٹی ہوتی ہے بڑی نرم رہتی ہے تو یہ نلیاں بھی ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ نلی اسی طرح نہیں یہ روست ہوگی یہ گی لے لی ہے ایسے نارملی یوز گی لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے فریش گی لیا ہے جو فرس دفعہ یوز ہوا ہے جو پہلی دفعہ یہاں پہ یوز ہوگا تو یہ آسا ہیسا گرم کر رہے ہیں ابھی جون جون یہ گرم ہوگا سار سار آپ کو ویڈیو دکھاتے جاتے ہیں دوستو اس کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس میں ساری جو پچیدگیاں ہیں وہ بنانے کی سٹیم روست وہ ساری اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ابھی اندیرہ ہے صبح کا ٹائم ہے تو یہ شام کو جا کے تیار ہوگا اس کی کافی لمبی جو ہے وہ ہونے والی ہے ویڈیو تو دوستے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا یہ جی ابھی تیل گرم ہونا شروع ہو گیا تقریبا ابھی دو سے تین منٹول لگیں گے تو یہ جی اب تیل بالکل اس میں سے بالا ختم ہو گیا اب اس میں ہم گوشت ڈالیں گے یہ جی پرات ایک پوری گوشت کی ڈلے گی ایک دفعہ میں اتنی ڈلے گی اس کا جو پانی ہے وہ نکال لیں گے بھائی ربی تو انشاءاللہ یہ دیکھیں بڑا اچھی ویڈیو ہونے والی ہے یہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ ہی ڈال کے آپ نہلاتے جانا ہے کیونکہ اگر یہ رکھ دیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ سے جو جور سکتی ہیں اور کلر بھی اچھا نہیں آئے گا یہ دوسری اپرات جو ہے وہ تیار ہونے لگی ہے یہ ایک اندازے سے تقریبا تین سے چار کلو یا پانچ کلو گوشت ڈالنا پڑتا ہے زیادہ نہیں ڈالنا پڑتا ہے پھر اس کا کلر یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے یہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ اس کو فرائی کرنا پڑتا ہے فل فرائی نہیں آتا یہ سیونٹی پرسنٹ فرائی کرنا پڑتا ہے یہ اب اگلا پراغا ڈال دیا آپ نے اور اس کو بھی اسی طریقے سے لاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ کلر یہ اب چک کر رہے ہیں کہ گوشت گل گیا صحیح اچھی طریقے سے تیار ہو گیا کہ نہیں ہوا تیار یہ تیار ہے جی اور یہ نیکسٹ جو پر آگیا وہ نکالیں گے ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ ویڈیو میں تھوڑی سے تیز کی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانے تھی تو یہ آپ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں اس کا کلر سار سب سے جو زیادہ بات میٹر کرے گی وہ آپ کے روست کا کلر میٹر کرے گی اگر کلر زیادہ وائٹ رہ گیا تب بھی نہیں اچھا رہ گیا اگر زیادہ ڈارک ہو گیا تب بھی نیچ ہے اس کا ہلکا سا لائٹ براؤڑ کرنا چاہیے ابھی یہ دیکھیں یہ تقریباً جو گوشت ہے یہ ٹوٹل دو سو کیجی گوشت ہے چار سو بندوں کے لیے دو سو کیجی گوشت جو مٹن کا ہے یہ لگتا ہے ابھی پیچھے آپ کو نلیاں بھی دکھائیں ہیں وہ اینڈ میں روست کریں گے وہ اس کی آپ کو بقاعدہ دیٹیل سے میں ویڈیو دکھاؤں گا یہ جی دیکھیں روست تیار ہو رہا ہے یہ جی اب جو اس کے بعد ہے وہ ڈالیں گے انشاءاللہ نلیاں ڈالیں گے اس کے بعد والے پر آگے میں تقریباً گوشت تمہارا باقی جو ہے کیونکہ نلیوں کا جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم لگتا ہے تو یہ اگر باقی گوشت کے ساتھ ہم اس کو روست کریں گے تو وہ والے اس کا کلر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ نلیاں آگئی ہیں یہ نلیاں آپ ڈالیں گے ہم اس میں اس کو آپ نے لیدہ ہی بھوننا ہے اگر آپ نے پہلے بھون لیا پھر بھی یہ جو ہے نا وہ نہیں کلر اپنا دیں گے اور صحیح تیار بھی نہیں ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی نکالنے کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نے نکال یہ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں اور فرائی کتنی اچھے طریقے سوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اگلا پراغر ڈالیں گے اس کی بھی وہی تطریب ہوگی ساری یہ دیکھیں جی اس میں ساری کاری گری جو ہے یہ نلیوں میں ہی ہیں کیونکہ آپ نے سارا گوشت روست کا لیا نلیاں صحیح روست نہیں ہوئی تو اس کا پھر جو ہے نا وہ اچھا نہیں پڑے گا آپ نے اچھی جو ہے نلیاں وہ انڈ میں یا سٹارٹ میں جو ہے نا وہ آپ نے پون لینے ہے تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں ان کی روست کوالٹی چیک کر رہیں یہ جی دو سو کلو مردم تھا تو اب اس کے بعد اس کی جو آپ کو وہ مسالہ لگانے کی ویڈیو ابھی یہ فرائی ہوگا ہے ابھی اس کے بعد اس کو چار پانچ گنتے رہنے دیں گے پھر اس کو مسالہ لگائیں گے ریسٹ کے بعد یہ آگیا جی مسالہ یہ یہ اب اس طرح اس کے مسالہ لگانا ہے جو مسالے کی ریسپی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہم نے ڈالا ہے دیں ڈالا ہے سب مرچیں ڈالی ہیں گرینڈ کر کے جو ہے لیسن ڈالا ہے گرینڈ کر کے ادرک ڈالا ہے گرینڈ کر کے سکا دنیا گرینڈ کر کے ڈالا ہے اور اس پہ جو ہے وہ سرخ مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے تو اور بھی دو تین مسالے ہیں جو اس میں ڈالے جاتے ہیں سوری میتھی ہے وہ جوائن ہے وہ تو یہ اب آپ کے سامنے ہلتی ڈالی گئی ہے تو اس میں جو روست مسالہ بزار سے بنا برہا ہے ملتا ہے وہ بھی آپ ڈالا سکتے ہیں تو اس طرح یہ ڈپ کر کے تو یہ ایک دیکھ چلیے ہم نے اس کے نیچے ایک چھاننا پڑا ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو یہ حبارہ کے ہم اس میں ڈالیں گے اس کو فل بڑیں گے سال سے تیل کا جو ہے ایک چھوٹا چھوٹا کوٹ کرتے جائیں گے تیل تیل جو ہوتے ہیں وہ چھڑکاتے جائیں گے اس کے تاکہ حصورتی جو ہے نا وہ کھانے میں حصورت لگے یہ دیکھیں جو جے اس طرح ہم ڈالتے جائیں گے اس کو آپ دوستو مکس سے ہی کرنا ہے اگر مکس سے ہی نہ ہوا تو یہ روست جو ہے نا وہ اپنا تیسٹ میں دے گا تو اس کو جو ہے نا یہاں پہ اب اس طرح ہاتھ سے پھلانا ہے تاکہ بوٹی بوٹی جو ہے نا وہ اس میں خلا نہیں ہونا چاہیے زیادہ بلکل ایک دوسرے روپ پر یہ دبانی ہے آپ نے ساتھ ساتھ رکھ کے نا پھر یہ روست اپنا پولا کلر دے گا اور پولی جو اسٹیل لے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے مکس کرنے اور جو اٹھانے کے لیے نا وہ آپ نے چھاننا لینا ہے تاکہ جو نیچے ہے نا مسالہ وہ نیچے رہ جائے اس میں نہ جائے یہ دیکھیں یہ مسالہ جو وہ نیچے رہ جائے اب اس طرح اس کو فیل کرتے جانے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سارا یہ اب نلیوں کی باری آگئی ہے نلیاں ڈالنی ہیں نلیاں آپ نے ہاتھ سے ڈالنی ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ گوشت وہ تھوڑا نازک ہوتا ہے وہ اس کے چمچ کے ساتھ ڈالیں گے تو وہ خراب کر دے گا یہ دیکھیں یہ ایسے یہ نلیاں آپ نے ایک سائیڈ پر رکھنے ہیں مکس نہیں کرنے کیونکہ اگر اس کو مکس کریں گے نا تو یہ پھر آپ کو وہ اس تمام اس کا گوشت خراب ہو جائے گا نلیاں ایک سائیڈ سے آرام سے پھر بعد میں اٹھانے جائیں گی یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں ابھی اسی کتنا پیار ہے اور تیل کا چھوکا ہو آپ نے ضرور کرنا اس سے خوبصورتی آئے گی اور ذائقہ بڑھے گا یہ دوستو چار سو بندے کے لیے تیار ہو رہے چار سو بندے اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں گے اب اس کے اوپر آٹا اور آٹا آٹا لگا کے اس ڈکن لگا دیں گے اور یہ سٹیم اس کو تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے سٹیم کریں گے تو یہ اپنا ٹیسٹ اچھا دے گا ہلکی آج پہ یہ جی مارے روز تیار ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا آپ جی ہاتھ سے اٹھانے ہیں آپ نے اگر چمیں سے اٹھائیں گے بڑے سے تو یہ روزت آپ کا ہڈیاں لیدہ ہو جائیں گے یہ روزت سے لیدہ ہو جائے گا تو وہ مزہ نہیں کرے گا آپ نے اس طرح ہاتھ میں اٹھا کے کنٹینر میں رکھ کے لوگوں کو سرب کرنا ہے ابھی میں آپ کو نلی اگرہ بھی چیک کرواتا ہوں اس میں یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ اس کا کتنا خوبصورت آیا کلر ہی سارا جو ہے وہ میٹر کرے گا آپ کا جو ٹیسٹ اور کلر ہے اگر کلر کالا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے بھی نہیں یہ میں نلی چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نلی کا دیکھیں کوالٹی نلی کی چیک کریں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے گلہ ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ آج کی ویڈیو میں موسیقی موسیقی